ملک کے مسائل تو حل نہیں کیے اس ملک کے مسائل تو حل نہیں کیا لیکن بارال مونہ صلحی کو رہا کرانے میں کامیاب ہو گئی انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری کے شہباز شریف صاحب کے بارے میں ایک لفظ استعمال کیا سکھ کا تو ان کے جو لیڈر ہے آصف علی زرداری اس نے خود لکھ کر یہ پوری دنیا میں کہا کہ میں ایک ذہنی مریض ہوں مجھے علاج کرنے کی اجازت دی جائے مسئلہ صرف یہ ہے کہ آج جو حقیقتیں پوری قوم کے سامنے موجود ہیں ان پر یہ نظر نہیں تولانا چاہ رہے یہ چاہ رہے ہیں کہ پوری قوم کو ان کی مفامت کی پالیسی کے مطابق چلے بھائی لوگ روٹی سے آواز آ رہے ہیں آج اس ملک کی فائنانچل اور فسکل پالیسی فیل ہو گئی ہے سارے میکرو میکرو انڈیکیٹرز کا ڈاؤنورڈ ٹرنڈ ہے ایشوز فریم کیے جائیں گے تو اڈریس ہوئیں گے یہ حکومت ایک انکامپٹن گورنمنٹ ہے یہ ایشوز فریم کرنا جانتی نہیں ہے اور اگر کوئی اور ان کے سامنے ایشوز کو لے کے آ جائے تو یہ ان ایشوز پر پردہ ڈال دیتے ہیں اپنی لڑائیوں کے ذریعے کل سندھ میں سیلاب آیا آپ نے دیکھا پانی پانی ہو گیا ستر عرب روپیہ خرچ کیا جانا تھا آج تک صرف ڈیر عرب روپیہ سندھ میں خرچ کیا گیا ہے یہ کونسی حکومت ہے عرض صرف یہ ہے کہ آج جو اتحاد بنائے جا رہے ہیں وہ ذات کے لیے بنائے جا رہے ہیں اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے خاد بیج کی قیمتوں کو کنفرنٹ کرنے کے لیے اوکے سہیم صاحب لیز لیٹ می آسکیو ایک قویٹ سینیٹر صاحب ہے میں آپ سے یہ پوچھت جاتی ہوں کہ آپ کونسٹیٹیوشنلی صدر صاحب کو اور جمہوری حکومت کونسٹیٹیوشنلی آپ کیسے اٹھائیں گے یہ مجھے بتا دیں دیکھیں فنڈامینٹل رائٹ ہے ہمارا سڑکوں پہ آنا آج ہم تنگ آگئے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اس ملک کے فیصلے پارلیمنٹ میں نہیں ہو سکتے پارلیمنٹ کے کیے گئے فیصلوں کو ربضی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں وزیراعظم میٹر نہیں کرتا وزیراعظم کیوں نہیں وزیراعظم کو سٹیمپ ہے جو فیصلہ ایوان صدر میں ہوتا ہے اس کو وزیراعظم انڈورز کر دیتا ہے بات تو یہ کہ پارلیمنٹ کے فیصلے تو ایمپلیمنٹ ہوئی نہیں رہے ایٹی تمنمنٹ کنسنسس ہوئی پورے ایوان میں اس کا کیا شروع ہوا کسی نے اس ایٹی تمنمنٹ پہ اتنا عمل نے کیا کہ اس کے برائے ہوئے حسنوں کے مطابق منشفیز ہوئے اس موقعوں کو ٹرانسپر کر دیتے ہیں مزاد پر کے لئے یہ اس ملک میں جمہوریت اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم انڈسپینسبل ہیں تو وہ انڈسپینسبل نہیں ہیں نوبریڈیز انڈسپینسبل نوبریز انڈسپینسبل نظام کو بنانا ہے نظام تقدیل کرنا ہے جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے صدر کے احتیارات وہ پارٹی میں آج پیپلز پارٹی کے ساتھ کبھی کہتے ہیں سینیٹر صاحب انہوں نے سپورٹ کریں گے اور کبھی کہتے ہیں مشرف کے ساتھ انہوں نے دو دو ہتھوں سے قوم کا سرمایہ لوٹتے رہے ہیں قوم کو مصیبت کے اندر اور اس کے بعد آپ کو جواب دے جنر پرویز مشرف کے گناہوں کا آپ نے تو دکیتیاں کیے اور اس کے ساتھ ابھی مونہ صلائی باہر بھا جہا ہے ابھی مونہ صلائی چلا گیا ہمارے نہیں چلے گا آپ کو سمجھے کہا ہے کہ انہوں نے سینیٹر صاحب جہاں لیے بتا دیجئے ایف آئی کے ذریعہ وہ آئی ایک بار طریقہ ہے اور انہوں نے ہمیشہ آئی ایک بار ساتھ ایک سکر میں کاری کا بچا رہا جائے میری رویس جمہوریت ہے ہاتھ میں سے ہوا پارلیمان نظام کے ہاتھ میں سے ہوا وہ کہہ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے ایک 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 بار ساتھ میں آپ کو سینیٹر صاحب میں لوحا چوروں کا ایجنٹ نہیں ہوں کہ آلہ صاحب کی حادث ہے کہ یہ بھوٹ پولش کرتے ہیں جنرلوں کے اور آج ان ایکسینشنوں کے باتے کریں جنرل بھی اسی دھرتی کے ہے اور سپائی بھی اسی دھرتی کے ہے کیوں جنرلوں کے بھوٹ پولش کرتے ہیں اپنا منشور بنائیں اپنا پروگرام لے کے آئیں سینیٹر سابر صاحب یہ بتائیے گا ان کے پاس بات ہی نہیں ہے وہ آغا صاحب کی بات نہیں کریں مجھے سینیٹر صابر صاحب مجھے یہ بتائیں یہ کہتے ہیں کہ سارے فیصلے امان صدر صاحب بھی بلکل مالو خالی ہے مالو خالی ہے کہ مریض لگ رہے اس طرح کی گفتگوروں نے میری لیڈرشپ کے بارے میں کی ہے میں تو ان کی تبھی اتخاب نہیں ہوں باہر تو سن لے ہو ستا وہ خوٹ کے ذریعے باہر اس کو عدالت نے اس کو نکالا ہے دوسری بات یہ ہے جنرمن ایک چیز زہین صاحب سے ایک بات پوچھیں زہین صاحب سے ایک بات پوچھیں کہ پلیز اس سے ایک بات پوچھیں دیکھو پجاب پاکستان کا 60 فیصل پاپولیٹر پرامنس ہے اس طرح نے پسا کے کہا جیسمن انہوں نے کہا کہ آپ نے کبھی پجاب میں جو سب سے بڑا صوبہ ہے وہاں کی جھوٹ بول رہے ہیں وہاں کی نیفورترزم وہاں کی نیفورترزم اور جھوٹے سینٹر صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں جو ایک جانس منہ ہے جو ایک جانس منہ ہے میں اب ان کو بولنے نہیں دوں گا انہوں نے پتنیزی کی ہے یہ جانتے نہیں ہے مجھے سر کہاں پتنیزی کی ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے بجارتا چکمیٹ ہے انہوں نے میری قیادت پہ کوب مالکھا لیا گا اور سکھ کا ہے آصف علی زرداری نے تو خود لکھ کے کہا گا وہ سکھ ہے مینٹلی پلیز ایک بائز ذات رسپیکٹیبل جناب ایک قبائلی شخص ہے تو شباز شریف بھی بہت رسپیکٹیبل ہے فاسبل ہی زرداری سے زیادہ رسپیکٹیبل ہے آپ اس طرح کی بات نہیں کریں فاسبل ہی زرداری سے زیادہ رسپیکٹیبل ہے شباز شریف آپ کو خود کریں گے اس کو میں آپ کو نہیں بولیں دوں گا آپ اسیوس پہ آئیں آپ اسیوس پہ بات کریں آپ اسیوس پہ بات کریں آپ بیشتر نے حاصف علی زرداری اور شاباز شریف کا پیچھا میں حاصف علی زرداری کو گالی دوب آبائی very bad زہیم صاحب this is not on constitutionally even on my program please don't talk about these leaders نہیں بولیں گے سینیٹر صاحب صاحب آپ کو کچھ نہیں بولیں گے آپ بھی شاباز شریف صاحب کے بارے ہم اس طرح کی الفاسدہ استعمال کریں بس just let it be policy پہ بات کریں پھل تو نہیں کریں گی ٹھیک ہے چاہاں کھاوش ہو جی policy پہ بات کریں تو اسیوس کی بات کریں بات سنیں زہین صاحب آپ بیٹھ کے ایشیوز پہ بات کریں آپ political بات کریں میں تو صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ دیکھو بات یہ کہ یہ سیاست نہیں ہے جو آپ کر رہے میں نے تو سکھ میں نہیں یہ کوئی politics نہیں جو آپ کر رہے آپ آپ جو ہے آپ کیوں کمرانی بات کریں کیا 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 آپ نے عوام عوام نہیں نکل رہا آپ نے کیا 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 آپ لوگ پوکستانے کی کوشش کر رہے ہیں پنجاب کے عوام باشاور لوگ ہیں پنجاب کے عوام people party کے ساتھی ہیں پنجاب کے عوام سندھ میں بھی لوگ باشاور ریڈروں کے ساتھی ہیں وہ بھروں کے ساتھی نہیں ہوتے بھائی سمجھیں آپ کو بات کو خیال رکھ لیں آپ کچھ بھی دیل کر کے تو آپ ایسے جنرل پرویر موشرف سے مطرمہ بینجیر بھٹو نے مجھے یہ بتایا ہے کہ کیا آپ سائن کرنے کے بعد کچھ رفت ہو جائے خود آقا واسطہ مجھے یہ بتایا ہے آپ 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 اپنی فرسٹریشن کو اس طرح نہ نکالے آپ اپنی فرسٹریشن کو فرسٹریشن کو فرسٹریٹڈ تو آپ ہے نہیں فرسٹریٹڈ بھی آپ ہے سکھ بھی آپ ہے عاصف علی زداری نے یہ خود لکھ کے دیا ہے ایک زینی مریض ہوں آپ اپنا مینی فرسٹریشن کو میں نے نہیں لکھا تھا حاصف علی زداری نے لکھا تھا آپ اپنی اچھائیوں کی بات کریں کس طرح لا ہے آپ پروگرام کی بات کریں آپ اپنے پلان کی بات کریں آپ کیا بات کریں آپ کا منشور کیا ہے بتائیے میں تو آپ کو وہ پیپلز پارٹی بتائیں کہ آپ کا منشور کیا پیپلز پارٹی کا مشہور کا آپ کو ابھی تک پتا نہیں ہے پیپلز پارٹی ہے ہی نہیں پیپلز پارٹی تجرہ آپ پیپلز پارٹی نہیں ہے دیکھیں پیپلز پارٹی شہیدوں کی پارٹی ہے پیپلز پارٹی قربانی دینے والوں کی پارٹی ہے آپ پیپلز پارٹی نہیں ہے پیپلز پارٹی نے اس ملک کے اوام کی گیرات آپ کو معافی کے حق دار نہیں تھے موجود اپنی جگہ پر لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے والی شہید ہو گیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی پہ قبضہ کیا ہوا ہے یہ قبضہ کے روپے ہیں یہ پیپلز پارٹی نہیں ہے ہم ان کو پیپلز پارٹی نہیں مانتے ہم ان کو وہ پیپلز پارٹی نہیں مانتے کس نے چارٹروں کے معافی روپے دستبت کیا تھے یہ تو پتہ دی کون ہے مطلب ہے کنے سے آگا ہے آگا صاحب کیا چارٹر آف ڈیموکرسی ختم ہو گیا اور دنگل شروع ہو گیا آپ اپنے پارٹی کو تنظیم کریں اپنے پارٹی کی بات کریں آگا صاحب آپ سمجھتے ہیں آپ کے لوگ آپ کو نہیں مان رہے نا سینیٹر صاحب آپ پیپلز پارٹی نہیں ہے آپ پتہ نہیں کون ہے آچھا ٹھیک ہے مجھے یہ بتا رہی آگا صاحب کیا چارٹر آف ڈیموکرسی آچھا یہ چھوڑے سب باتیں مجھے بتا ہے اٹھائیس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوگا یہ جمہوری طور پر کانسٹیوشنلی طور پر کس طرح ہٹائیں گے سخومت کو مجھے یہ بتا دے خالی آپ دیکھیں میں تو جیسمن پہلی کیا چھوڑا ہوں آگا صاحب سے بھی اور آپ سے بھی ہم سرکوں پہ آئیں گے بھائی دوسروں کی بات میں انٹرپٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر یہ سارا بات لگتا ہے آپ زیادہ کرتے ہیں آگا صاحب تین دفعہ آپ نے میری بات میں انٹرپٹ کیا تو میں تو اب آپ کو نہیں بولیں دوں گا آپ بول کے دکھائیں صاحب کیا ہو گیا آج آپ کو نہیں میری بات پہ جب وہ انٹرپٹ کرتے ہیں آپ ان کو نہیں منا کرتی تین دفعہ انہوں نے میری بات پہ انٹرپٹ کیا یہ کون ہے چھوڑوں کے بات پیسی پہ گفتو کرنے والے یہ تو کانسلر نہیں ہو سکتے ہم بھی وہ بات کرتے ہیں کانسلر نہیں ہو سکتا یہ پتہ نہیں کدھ سے آگئے ہیں سینیٹر بن گئے جنرل پرویز مشرف کے بوٹ پالس کر گئے یہاں کے یہ بڑی باتیں کرتے ہیں بوٹ پالس یہ ہے مشرف کے یہ جب نواز شریف کونسے کونس آئیں تو وہ معافی مانگ کے سو بستروں اور سو سوڑ کیسوں کے ساتھ جدہ بھاگ گئے تو آپ تو جیل سے بھی بھاگ گئے حضاب جیل سے بھاگ گئتے ہیں آپ تو رات کو مشرف کی کونٹ میں بیٹھ کر رہا جا کے آپ نے تو معافی مانگی تھی سب سے چھپ گئے تھے بھائی میں آپ سے کیا چھپ گئے رہی ہوں آپ ابھی مشرف اور جاؤ میں یہ پوچھیں اور عوام جو ہیں وہ ان کو رلیم ہے یہ سارا ڈراما ہے یہ فطری بات ہے آپ لوگ یہ احساس دیں کہ یہ سارے چکر میں عوام جو پس رہی ہے وہ لاہور کے خمبوں کے اوپر لٹکے ہوئے ہیں اب عوام کو کچھ نہیں ہوگا یہ پیلے آپ کو پتہ ہے ہم اس مولک میں ہم اس مولک میں ایک اور جنرال نے یہ آ رہی ہونے دیں گے کہ آجا صاحب اس کے ساتھی پنک کے پھر پانچ سال حکم کریں جنرالوں کو آنے کو کوئی شوش نہیں ہے ہم آنے نہیں دیں گے آپ آجا صاحب کو دوبارہ موقع بھی دیں گے جنرالوں کے پوٹ پورس کو مجھ سالی یہ بتائیں سینیٹر صاحب صاحب سینیٹر صاحب صاحب کچھ نہیں ہونے والا کونسٹیٹوسٹ یہ جو سلطان رائی کی بڑھکے ہیں عوام سمجھ چکے ہیں یہ پہلے آپ کو پتا ہے یہ سپارٹی کی تاریخ کیا ہوگا میں اسے مجھے پتا ہے کیا ہوگا اٹھائیس تاریخ کو سینیٹر صاحب اٹھائیس تاریخ کو کیا ہوگا یہ چیڑے ڈال رہے ہیں یہ کچھ نہیں ہوگا یہ پوری قوم سرکوں پر ہوگی پورا پاکستان سرکوں پر آئے گا وہ کہہ رہے ہیں اٹھائیس تاریخ کو پورا ایک سیکنڈ زہین صاحب مجھے سینیٹر صاحب بتائیں پورا پاکستان وہ کہہ رہے ہیں سرکوں پر ہوگا لائن آرڈر کا مسئلہ کیسے کنٹرول کرے گی حکومت ہم کریں گے ہماری ذمہ داری ہے ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹے گا ایک پتا بھی نہیں ٹوٹے گا حکومت کا لائن آرڈر کا مسئلہ پرامیس کا مسئلہ پتا ٹوٹے گا پجاب اگر کوئی گڑھن ہوگی یا اگر وہ اکسان لگی کوشش کریں گے تو یہ لائن آرڈر کومنٹن کرنا پجاب گورنمنٹ کا کام ہے جس ارس صوبے میں جس صوبے کے لائن آرڈر کومنٹن کرنا جہاں پہ اکسوس کے ساتھ کہنا پتا ہے خالی یہ بتائیے گا کیا کانسٹیوشنلی ان کے پاس کوئی طریقہ ہے کہ یہ صدر پاکستان کو اپنی پوزیشن سے ہٹا سکے کانسٹیوشنلی میں آپ سے لائن آرڈر کومنٹ لینا چاہتی ہوں جی بلکل دیکھیں بات یہ ہے اگر وہ صدر پاکستان کی کارکردی سے خوش نہیں ہے تو وہ اسمبلی میں آئیں وہ اپیچمنٹ کریں اگر وہ کر سکتے ہیں تو وہ اپیچمنٹ کریں وہ ایک معذب طریقہ ہے کانسٹیوشنل طریقہ ہے لیکن یہ بات کہ جناب سڑک پہ کہنا کہ جی میں صدر نہیں مانتا تو یہ تو کوئی بچوں جیسی بات ہوگی اس بات پہ ذہین صاحب کو ناراض نہیں ہو جائے صحیح سڑک پہ آکے کہنا کہ جی میں صدر کو نہیں مانتا کانسٹیوشنل طریقہ آلہ کہ ایک بات جب آپ خود دیکھ لیں صدر سے ایک معذب طریقہ محذب لوگوں کے لیے ہوتا ہے ہم پوری کانسٹیوشنل طریقہ محذب نہیں محذب شریف کی اپنی پوزیشن جنہوں یہ معذب طریقہ یہ معذب طریقہ یہ معذب طریقہ چلی ٹھیک ہے سار اٹھائیس طریقہ بھی ایتا دور نہیں ہے جو بہت نزدیک ہے وہ بھی دیکھ لیں گے فیلحال حوصلہ کیجئے آپ بھی دیکھنا یہ ہے کہ کانسٹیوشنل طریقہ کیا ہوگا تینوں گیس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا write to me on facebook اللہ حافظ